اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ کسی بھی قسم کا لکوریا ہو اس کے لیے الحمدللہ یہ بہترین اور شاندار رزلٹ کی حمل چیزیں ہیں یہ بہترین ہر جگہ سے ہر ملک سے مل جاتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ملتی اور یہ اس کو سیکریشن کہہ کے ڈاکٹر جان چھڑوا لیتے ہیں حالانکہ یہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا جو پانی یا لکوریا کا پرابلم ہے اگر تو وہ سادہ ہے تو وہ اس دوائی سے انشاءاللہ بہترین حل ہو جائے گا مسئلہ اور یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر ان کی ریم کی جو گدودے ہیں ان میں پرابلم ہے یا پھر ٹیوبوں کے اندر پرابلم ہے یا پھر کوئی ایسا ایشو ہے تو اس کے حوالے سے علیہ دا سے آپ لوگوں کو ڈسکس کر کے عدویات جو ہیں وہ جان لینا ہوں گی تو ابھی جو نسکہ ہے یہ صرف خواتین کے لکوریا کے لیے ہے جس کو کچھ لوگ فنگل انفیکشن بھی کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیکریشن کا نام بھی لیتے ہیں تو خیر بارال اس کے لیے دوائی جو ہے انتہائی آسان اور سادہ ہے اور یہ سادہ سمجھ کے اس کو نہ چھوڑیے گا یہ بڑی عزموتہ دوائی ہے اس میں نمبر ون پہ لینا ہے جی تباشیر بانسی تباشیر مارکیٹ میں دو تین قسم کی ملتی ہے جو پودر کی شیب میں ملتی ہے جس طرح سے راک ہوتی ہے وائٹ کلر کی وہ بانس سے تیار ہوتی ہے اس کو تباشیر بانسی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو تباشیر نکرائی بھی کہتے ہیں تو یہ آپ نے لینی ہے جی ایک طولہ اس میں دانہ علاچی خرد یعنی چھوٹی علاچی کا جو دانے ہیں وہ آپ نے ایک طولہ لینے ہیں اور تیسری چیز اس میں آپ نے لینی ہے جی کوزہ مصری وہ بھی آپ نے اچھے والی ملتانی کوزہ مصری جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ نے لینی ہے تو یہ آپ نے ایک طولہ لینی ہے تینوں چیزیں طولہ طولہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ان کو آپ اچھی طرح سے باریک کریں جتنا باریک کریں گے اتنا یہ فائدہ کرے گا تو چائے کی چمچ آدھی یہ آپ چوبیس گھنٹے میں ایک بار استعمال کریں پانی کے ساتھ یا پھر گائے کے دودھ کے ساتھ یا گائے کی لسی کے ساتھ تو یہ بہترین رزلٹ دے گا صرف آٹھ دن استعمال کریں میکسیمم اس کو استعمال کرنا ہے تو چودہ دن استعمال کریں اس کو آپ ہزار میلی گرام کے کیپسول بھی بار سکتے ہیں صبح و شام ایک کیپسول استعمال کریں کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں اور کم از کم سات دن اور زیادہ سے زیادہ چودہ دن اس سے زیادہ اس دعائی کا استعمال نہیں کرنا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہاں ایک اور چیز اس کو حمل کے دوران بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی پروگرینسی کے دوران بھی خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں بلڈ پریشر کے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو تمام لوگ تمام خواتین ان کو استعمال کر سکتی ہیں اس نسخے کا مردوں کے لیے بھی کچھ فائدہ ہے لیکن وہ الگ ویڈیو میں بتاؤں گا فیمان اللہ جی اللہ حافظ السلام علیکم